جیل ہیں ان کو جیل نہیں کہا جاتا انہیں کریکشنل سینٹرز کہا جاتا ہے جہاں پہ قیدی کسی جرم کی وجہ سے گرفتار ہو جاتے ہیں اپنی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں اور جو جیلر ہیں ان کو کریکشنل آفیسرز کہا جاتا ہے یعنی کسی طور پہ بھی ان کے نام سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ جو قیدی ہے وہ جیل میں ہے یعنی ان کی سوچ پہ پیار آتا ہے یہ نام سن کے یعنی جو برا آدمی ہے جو کریمنل ہے وہ اس کی کریکشن کے لیے اس کی اصلاح کے لیے جیلے بنی ہوئی اور ہمارے یہ حالت ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر چھوٹے سے کرائم میں اندر جاتا ہے تو وہ بڑا کریمنل بن کر باہر نکلتا ہے نہ ہماری جیلوں میں کسی قیدی کی صحت کا خیال لکھا جاتا ہے نہ اس کی اصلاح کا کوئی بندوبست کیا جاتا ہے نہ ہی اس سے اچھا انسان بنانے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے نہیں 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 آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو موجودہ انتظامیاں ہے جیل خانہ جات کی اور جو سی ایم ہیں انہوں نے جیل کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہم بھی ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ جیلوں کے اندر بڑی بڑی حالت ہوتی ہے اور واقعی وہاں پہ جو چھوٹا سا بھی یہ کریمنل جاتا تھا وہ جو چور گیا ہے وہ ڈاکو بان کے باہر آیا ہے جس نے ایک بندہ مارا ہے اندر چلا گیا ہے وہ بار آگے تو بقاعدہ قرائے کا قاتل بن گیا ہے ایک بات ہے آپ کی مگر اب بہت چیزیں بدل گئی ہیں بہت میں تو سن کے بڑا حیران ہوا تھا ہمارے ریسرچرز نے بتایا مجھے میں نے کہا یار کمال بات ہے یہ کسی وقت کریں گے تو آپ نے بات شروع کر دی ہے تو آپ کو حضور میں بتاتا ہوں کیا کیا ہوا ہے تو بتاؤ نا عزیزی کیا ہو رہے ہیں اب تو جیلوں کے اندر ہر شخص کی صحت کا خیال اس قدر رکھا جاتا ہے کہ حیران کن ہاں جی جو جیل میں اسبتال ہے ان کا انتظام محکمہ صحت پنجاب کے سپرد کر دیا گیا ہے جس کے بعد جیل اسبتالوں میں بھی محکمہ صحت پنجاب طبی سعولیات فراہم کرے گا پھر پنجاب کی جیلوں میں اسبتالوں کے لیے جدید طبی آلات خریدنے کے لیے چالیس کروڑ رپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں پھر گردے اور جگر کے جو امراض میں مبتلاہ قیدی ہیں نا جی ان کے علاج معالجے کے لیے پی کے ایل لائی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے لاہور کا وہ بیست اسبتال ہے یہ گردے جگر کا نیا بنائے جو اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے پھر پنجاب کی سترہ جیلوں میں منشیات کے عادی قیدیوں کے بیس بستروں کے علاقہ سبتالوں کے قیام کے لیے منظوری دی گئی ہے جہاں نشے کے عادی قیدیوں کو طبی سولتیں دی جائیں گی قیدیوں کو تندرست رکھنے کے لیے پنجاب کی نو جیلوں میں اوپنئر جیم قائم کر دیئے گئے بردش کریں وہاں واقعی جو دیگر جیلیں ہیں ان میں بھی جیم بنانے کے لیے بندوبست ہو رہا ہے پھر جیلوں کی گنجائش بڑھانے کے لیے نئی بیرکوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی ہے اور پانچ ارب روپے کے فنڈز مقتص کیے گئے پھر قیدیوں کی غزائی ضرورت کے حساب سے ڈائٹ مینیو منظور کیا گیا ہے تاکہ ان کی خوراگ پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے پھر فریش اور گرم کھانے کی ترسیل کے لیے ایک سو انتیس لوڈر رکشے جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں پھر تازہ سبزیوں کے لیے جیلوں میں سبزیاں کاشت کرنے کا پروگرام شروع ہوا ہے پھر قیدیوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے روشناز کرانے کے لیے جیلوں میں آئی ٹی سینٹر کے قیام عمل میں لائے جا رہے ہیں جیلوں میں انٹرنیٹ لائبریری کی سہولتیں فراہم کی جا رہے ہیں پھر دیکھیں نا کتنی پیاری بات ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کے لیے ویڈیو کال کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا بہت اچھی بات جو کہ ایک کرائم سمجھا جاتا تھا کہ جیل میں کوئی بات کر لے یار کیوں نہ کرے کیا ہوئے اب خود کروائیں گے بلکہ لاہور کی سینٹرل اور ڈسٹرک جیلوں میں تو ویڈیو کال کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے آکی جیلوں میں بھی کر رہے ہیں پھر قیدیوں کے لیے ٹیلی فون کال کا دورانیا بھی تین سو منٹ ماہانہ بڑھا دیا گیا ہے بہت اچھی اس کے علاوہ غیر ملکی قیدیوں کے لیے انٹرنیشنل کال کی سہولت کا بھی اعلان کیا گیا ہے پھر چودہ کروڑ اسی لاکھ روپے دیت اور جرمانوں کی ادائیگی کے بعد پانچ سو اکتیس قیدیوں کی رہائی ہوئی ہے سینٹرل جیل کوٹ لخپت سے بھی اکاسٹ قیدی رہا ہوئے ہیں قیدیوں کے رشتے دار عزیزوں کے انتقال پر قیدی کو پی رول پر رہا کرنے کا اختیار اب سپریڈنٹ جیل کو بھی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے بڑا مشکل ہوتی تھی اگر قیدی کا کوئی گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو اب سپریڈنٹ جیل بھی اس کو بھیس سکتا ہے جنازے کی پھر جیل میں قیدیوں کو فجر اور مغرب کی نماز باجمات ادا کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پھر ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ وکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ٹیمٹا والے جو ہیں وہ اور میکمہ جیل خانہ جات کے درمیان دس مزید جیلوں میں قیدیوں کو ٹیکنیکل کورسز کرانے کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں پھر معاہدے کے تحت پنجاب کی مزید دس جیلوں میں قیدیوں کو سولہ ٹیمٹا کورسز کرائے جائیں گے یعنی یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور مذہبی ایڈوکیشن آپ وہاں پہ فارغ بیٹھے ہوئے اور کیا کریں گے کرائم ہی سوچیں گے نا اور نکل کے اس سے بڑا کرائم کرنے کی سوچیں گے نا تو جب آپ ان کو کسی کام میں لگائیں گے ان کو اس قابل بنائیں گے کہ بھائی آپ لوگ کام کر سکتے ہیں آپ مشکت کر سکتے ہیں صرف آپ کوئی کرائم کر کے ہی نہیں روٹی کم آ سکتے ہیں آپ محنت کریں آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کمال یہ چیزیں ہیں پھر دینی تعلیم ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور روایتی ڈگری مکمل کرنے پر قیدیوں کو سزا میں دو سے تین ماہ کمی کی ریلیف دی جائے گی پھر لاہور کسور شہوپورا پاک پتن اکارا چانگ سرگودہ ویہاڈی جوبا ٹیک سنگھ اور لیا کی جیلوں میں ٹیپٹا کورسز شروع کر دیئے گئے جہاں پہ کہہ دیئی الیکٹریشن ویلڈر اور پلمبر موٹر سائیکل مکینک پھر فیشن ڈیزائننگ پھر کمپیوٹر اپلیکیشن سمیت دیگر کورسز کر سکیں گے موبائل ٹھیک کرنے کا بھی کام سیکھ ہار چیزیں تو اسی پڑے جاؤ ایک کری ہس ہی تانو کر آنگے ہس ہی حس بے حال ہی چپیل کر آنگے کہ گوپیوٹر جنہو موبائل ٹھیک کرنہ دا کورس کروں گا اور ما شا اللہ اے چکے 끝나 بھی قید جھڑیو عمر قیدے ایز کلو اے ضرور سے کھلینگے حائی جان منہی تبا essaysی پوچھا ہے میں نے کہا کہ شاید کوئی آپ کی خواہش ہو تو وہ پوری کی جائے اچھا پھر آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جیلوں کی انتظار گاہوں میں سولتیں بہتر بنانے کا مانکہ مزید پانچ مارڈل جیلوں میں مارڈل ویٹنگ اور میٹنگ ایریاز قائم کیے گئے اچھا جو لوگ بیچارے ملنے جاتے ہیں ہنے رشتہ داروں کو وہ خجل ہو جاتے ہیں نہ ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہے نہ کچھ بڑی خجل خواہ رہی ہے ایسی چیزوں کی طرف یہ لوگ توجہ دے رہے ہیں اب اٹھائیس جیلوں میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب مکمل ہو چکی جبکہ پندرہ جیلوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جا رہے ہیں جو سیل ہیں ان میں ائر کولر بھی لگائے جائیں گے جتنے جوگیں ہیں جس بجٹ میں ہیں کافی کام ہو بڑا انقلابی کام کیا جا رہے ہیں ہاں جی ہاں جی پھر جیلوں کی جو بجلی کے بل ہیں ان سے نجات دلانے کے لیے میکمہ جیل خانہ جاد کو سولر لگائے جا رہے ہیں اور شروع ہو گئے ہوئے ہیں سولر کا جتنا بھی ان کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہوا جس سے ساٹھ لاکھ روپیہ سالانہ بچت ہوگی پھر جیلوں میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے پہلی بار اکتالیس ٹریکٹر ٹرالیاں فراہم کی گئی آنکہ جیل کا کچرہ اٹھائیں اور پھر اس کو ٹکانے لگائیں پھر کاشتکاری میں بھی ٹریکٹر ٹرالیاں مدد دیں پھر ایک عرصہ سے وارڈنز کی بھرتیاں نہیں تھی ہوئی ہوئی جیل میں کوئی دو ہزار تین سو تیس وارڈر بھرتی ہوئے ہیں یہ سارے کام ہو رہے ہیں عملے کی شکایات تھی ان کا بھی اضالہ ہوگا